السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ نے سب امید کرتی ہوں آپ نے سب بہت اچھے ہوں گے بہت خوش ہوں گے سہت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلی آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف چکن کڑھائی ہر گھر میں بہت دھی پکائی جاتی ہے یہ والی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے جو کہ بہت کم انگریڈین کے ساتھ اور بلکل بیسک مسالوں کے ساتھ پکر تیار ہو جاتی ہے وہ بھی بلکل فٹا فٹ اور اس کے انگریڈین میں نے ریسپیشن باکس میں اٹ کر دیا چلی آئیے چلتے ہیں میتھڈ کی طرف سب سے پہلے پین لینا ہے پین میں میں نے آئیل اٹ کیا ہے اور آئیل میں میں چکن اٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو کڑھائی کٹ جو سپیشل کٹ کے جو پیس ہوتے ہیں وہ بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں میں پاس خیر جو بھی چکن تھی وہ میں نے آئیل کر دیا اور بس اس کو اب اتنا پکائیں گے کہ اس کا ایکسس پانی جو ہے وہ ریموو ہو جائے چکن کے اندر سے اور یہ اسی میں پکتا رہے اس کا ہلکا ہلکا کلر بھی اب چینج ہو گیا ہے اور اب میں اس کے اندر آئیل کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ اور بس اس کو اس میں پکانا ہے اور اس اسٹیج پر جو ہے تھوڑا سا میں نے اس کو ڈھک کے پکا دیا اب میں اس کے اندر ٹومیٹو ایٹ کر رہی ہوں میں نے ٹومیٹو کو اس طریقے سے سلائس کٹ کر دیا ہے تاکہ اس کی جو اسکین ہے وہ ریموو ہو جائے بس اب میں اس کو ڈھک کر پکا دوں گی میں نے اس کو کٹا اسی بجا سے نہیں ہے کیونکہ وہ پھر مو میں آتے ہیں کڑھائی میں تو وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تو میں نے یہ والا میتھڈ سے پکا ہے اور اب یہ مسالے دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ریڈ چلی ہے نمک ہے بلیک پپر ہے اب یہ جو ہے میں ٹونگ کی مدد سے اس کے سکین ریموو کروں گی تو میں مسالوں میں بتا رہی تھی کہ اس مسالوں میں کچھ بھی نہیں ہے صرف سالٹ ہے ریڈ چلی ہے اور پپر ہے اور زیرہ بھناوا زیرہ پاورٹر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور بس یہ بیسک سے مسالے ہیں لیکن واقعی میں جب یہ پکتی ہے تو بہت مسے کی لگتی ہے کبھی کبھی کم مسالوں میں بھی جو پکیوی چیز ہوتی ہے وہ بڑی مسے کی بن جاتی ہے تو میری تو یہ والی کڑائی والی ریسپی جو ہے نا یہ بہت ہیٹ ہے کبھی جلدی ہوتی ہے کبھی کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو میں فٹا فٹ یہ والی ریسپی بناتی ہوں بہت مسے کی بنتی ہے بس اب میں نے سپون کی مدد سے اس کو ہلک ہلکا سا توڑ لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے مسالہ بن جائے اور اب یہ میں نے مسالے اٹ کر دی ہیں اس کے اندر اور اب اس کا ٹائم ہے بھنائی کا تاکہ مسالے اچھی طریقے سے اس کے اندر بھن جائیں یہ تمہارٹر جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے بلکل گل چکے ہیں آپ چاہیں تو تمہارٹر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے بس اب نے اس کو ڈھک دیا ہے اور یہ میں نے یہاں پر کسوری میتھی لے لیا اور اب میں اس کو انڈ میں بلکل انڈ میں اٹ کرنا ہے کسوری میتھی اور گرین چیلی اور اس کو تھوڑا سا دم پر رکھ کر چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آجائے اور بس یہ ریٹی ہے دیکھیں کتنا چھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے اور بہت کوئی زبردس بس اب اس کو میں نے دم پر چھوڑ دیا اور یہ تیار ہے زبردس اب میں نے اس کے اوپر جو ہے دنیا اوپر سپنگر کر دیا ہے اور یہ ریٹی ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اور مجھے پتائے گا کہ یہ کیسی لگی مجھے انتظار آئے گا آپ کے فیڈبیک کا انشاءاللہ آگے اسی طریقے سے بہت کوئی ریسپی کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تک کے لئے اپنی دا بہت کمسید کمسید مجھے اپنی دا بہت کمسید یاد رکھئے گا دا بہت کمسید یاد رکھئے گا سپاہ بہت کمسید موسیقی